ایک مووی دیکھے اب فیوریس اس مووی کو دوزار سترہ میں ریلیز کیا گیا تھا لیکن اب اس مووی کو ہندی لینگویج میں ریلیز کیا گیا ہے اس مووی کا جو جانرہ ہے ہسٹری ایکشن ہے تو کیا اس مووی پر آپ کا ٹائم دینا صحیح رہ گا یا نہیں رہ گا تو چلیے بات کرتے ہیں فیوریس میں سٹوری دکھائی گئی ہے ایک بہت بڑی جنگ کی جہاں پر منگولوں کی بہت بڑی تداد میں جو فوج ہوتی ہے وہ حملہ کر دیتی ہے ریشیا کی ایک جہاں پر جو کہ ہیں سترہ سولجر وہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتے ہیں تو اس کے بعد کہانے میں کیا کچھ ہوگا تو اسی چیز کو فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے آپ کو اس مووی کو دیکھنا پڑتا ہے مووی پر آپ کو دو گھنٹے ٹائم دینا پڑتا ہے بھئی مووی جب شروع ہوتی ہیں جو کہ مووی کے ویجولز ہیں تو بھئی لارڈ آف دہ رنگز آپ نے مووی دیکھی ہے نا تو اس لیول کے بھئی ویجولز بنائے گئے ہیں جو کہ اس مووی کے سینیومیٹوگرافیا کافی تغڑی دیکھنے کو ملتی ہے اور اس مووی میں جو کہ بیٹلز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جو بلڈ دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ میرے کو کافی اچھا لگا بھئی ایکٹرز کا پرفارمنس بس گزارہ لیول کا اتنا بڑیا نہیں لگا اب اگر ہم اس مووی کے نیگرٹی پوائنٹس کی بات کریں بھئی جو کہ باتو خان اس منگولوں کی فوج کا سردار ہے نا اس کی کوئی ڈیپتھ ہمیں نہیں دکھائی جاتی بھئی کہ کریکٹر ڈویلمنٹ اس مووی میں آپ بول سکتے ہیں کہ جہرہ بھی نہیں ہے بھئی بس ہمیں اس مووی میں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ ویجولز اس مووی کے کمال کا ہیں جو کہ اس مووی کے ڈائلوگز ہیں بھائی وہ بھی اتنے کمال کے میرے کو نہیں لگے اب جو کہ 300 مووی دیکھیا وہ بھی ہسٹری پر بنی ہوئی ہے تو بھر بھر کے مزہ ہے اس میں بھر اس میں میرے کو مجھا نہیں آیا اتنا یعنی کہ جو کہ ہندی ڈبٹ کی گئی ہے اس مووی کی وہ بھی اتنی کمال کی نہیں ہے اور اس مووی کے انگلیش ڈب میں تو کیا ہی نہیں گیا باکہ رشیہ ہمیں آتی نہیں ہے تو ہم کہا کر سکتے ہیں تو اوورال میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم اس مووی پر مت دیجئے لیکن اگر آپ ہسٹری کے بہت زیادہ تگڑے لگا رہے ہیں تو آپ کو یہ مووی چیک کرنی چاہیے تو اگر مجھے اس مووی کو ریٹنگ دینی ہو 5 میں سے تو 2.5 ریٹنگ دوں گا ویڈیو کرتے ہیں یہ پر ختم چینل پر نئے ہو تو چینل کو کر لو سبسکرائب ملتے ہیں انگلیش ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے